لوگوں نے ماضی میں کوششیں کی ہیں اس کو آگے بڑھائیں کچھ چیزیں چینج بھی ہوئی ہیں پاکستان دی پالٹکس میں یہ چینج ضرور ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں لوگ خواہاں ہیں کہ یہاں پر چینجز وہ دیکھیں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے قومی جمہوری پارٹی ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہم ایسے لوگوں کو اٹریک کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ لوگ ہم سے رجوع کر رہے ہیں جن کی یہی سوچ ہے کہ یہ منوپلیز ٹوٹیں یہ میں نے کہا اگدم نہیں ہوگا قومی جمہوری پارٹی کی جانب سے سن دو ہزار دو کے انتخابات میں حصہ لینے کے اعلان کو ابھی دس ہی دن گزرے تھے کہ اچانک ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے لوگوں کو ذہنی طور پر ہلا کے رکھ دیا قومی جمہوری پارٹی کے سربراہ اور ثابت وفاقی وزیر عمر اصر خان آج کراچی میں انتقال کر گئے پولیس کا کہنا ہے کہ یہ خودکشی کا سیس ہے تاہم وہ مزید تحصیتات کر رہی ہے لیکن آزاد تحقیقاتی کمیشن میں دیا گیا سابق آئی جی گوہر زمان کا بیان بہت سوں کے شبہات کی نمائندگی کرتا ہے جیسے کہ میری رپورٹ میں واضح ہے مجھے یقین ہے کہ یہ قتل کا کیس ہے عمر اصغر خان کی موت کی اصل وجہ جاننے کے لیے حکومتی تفتیش ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی ہے ان جنوں میں نے اسے ریکویش کیا کہ عمر اصاب آج پر کلشن کوب بہت سستے ملتے ہیں ایک کلشن کوب خرید دیتے ہیں عمر اصغرہ دے ہوئے کہا کہ میں کسی کو مرن نہیں چاہتا ہوں میں سب کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں میرا کوئی دشمنی ہے نہ میں کسی کا دشمن ہوں اگر کسی کی دل میں ارادہ ہے کہ مجھے مروانے کا تو ایک کلشن کوب یا بڑی گھر مجھے بچا نہیں سکتا ہے اور ظلم انہیں وہی کیا جو کبھی ہم سوچ نہیں سکتے تھے انہوں نے جتنی انرجی ہم لوگوں کو دی تھی اس کا مطلب کچھ کہنا بھی بڑا مشکل تھا عمر کے جنازے میں ہر علاقے ہر تبتے اور شعبے کے لوگوں نے شرکت کی اس موقع پر اندازہ ہونا شروع ہوا کہ شمالی علاقہ جا سلے کر پاکستان کے ساحلوں تک عمر کتنے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی لائے تھے میں تو حیران ہو گئی تھی کیونکہ جب اتنی عورتیں آئیں اور روئیں اور سب نے کہا کہ ہم اتنی دور رہتے تھے پہلے تو ہم گھنٹوں جاتے تھے پانی بھرنے انہیں ہمیں ایک نلکہ دے دیا اس نے کچھ اور کہا اور وہ اتنا روئیں اتنا روئیں میں تو حیران رہ گئی کہ عمر نے کیا 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 تھا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا آپ ایک گاؤں میں جائیں اور وہاں پر لوگ آپ پورا کا پورا گاؤں آپ کے ساتھ بیٹھ کے روئیں اور میں یہ کوئی اگزیجریٹ نہیں کر رہا میں ایک پورا پورا گاؤں ہوں مطلب کہ اسی نوے بندے آپ کے گھر بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں اور کوئی جو بات کرنے کوٹتا ہے اس سے بات نہیں تو وہ چیز دیکھ کر یہ احساس ہوا کہ عمر کا ان لوگوں پر کتنا اثر دے علاقے کے لیے بہت بڑا نقصان ہوا ہے کہ وہ ہمارے سے جدا ہوئے ہیں وہ اگر ہوتے تھے شاید یہاں پر اور بھی کئی تبدیلیاں ہوتے ہیں جب میں اس وقت کندولنس ویزٹ پہ آئی تو پاکستان کے پریسیجن صاحب سے بھی ملنا ہوا تو انہوں نے کہا اٹس اگریٹ لاسٹ پاکستان جب میں نے کہا لاسٹ پیس مومنٹ انہوں نے کہا اٹس اگریٹ لاسٹ پاکستان غریبوں کے لیے آواز تو لوگ اٹھاتے ضرور ہیں لیکن سیاسی لیول پہ عمر اصور خان کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے سیاست غریبوں کے سرو پر رکھ کر پاؤنی کی انہوں نے سیاست کی تو غریب کے حق کے لیے کی عمر اصور خان اب نہیں ہے لیکن ان کی پیدا کیے گئے اصولوں کے تحت ہم لڑنے کے لیے کھڑے ہیں عمر کی موت اور اس طرح چلے جانا یقیناً ایک حادثہ ہے لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وہ کس طرح زندہ رہے ان کی زندگی ایک قیمتی ورسے کی طرح ان کے کام اور لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے وہ جو بات تھی یا ان کے اپنا ایک لہجہ تھا یا ایک ان کا اپنا طریقہ کار تھا وہ شاید کہ اس کے بعد ایک سو سال تک بھی پورا نہ ہو سکے جب بھی ہمارے پاس کوئی آدمی باہر کا آتا تو وہ تو اس کے لیے بہت ہمیں انتظامات کرنے پڑتے لیکن یہ جس طرح ہم زمین پر بیٹھ جاتے ہیں ہمارے ساتھ تو اپنے بھائیوں کی طرح اور اپنی طرح باتیں کرتے جو کچھ وہ کہتے تھے وہ اپنی قدر سے اپنے عمل سے وہ ثابت کرتے تھے تو لوگ انہیں اندے تو نہیں ہیں ان سب چیزوں کو دیکھ کر لوگ انہیں اپنا سمجھتے تھے اس لیے ان پر اعتماد کرتے تھے پرائے پر لوگ اعتماد نہیں کرتے تھے آج بھی بہت سے لوگ عمر ازغر خان کے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں بہت سے دارے ہیں جن میں ان کا ایک کردار رہا ہے اور انہوں نے ان کو انسپریشن دیا تو ہماری یہ کوشش تھی کہ اس کام کو ہم آگے بڑھائیں اور اس کام میں ایک جو چیز ہمیں بہت اہم نظر آئی وہ یہ تھی کہ عمر کی زندگی سے ہم ایک سبق سیکھیں کہ لوگوں میں یہ خواہش پیدا کرنی ہے کہ وہ حکومت کو اور ان لوگوں کو جو پالیسی بناتے ہیں ان کو مجبور کریں کہ ایسی پالیسی بنائیں جس میں قومی اساسوں کو برابری سے ان کا استعمال کیا جائے اور ان لوگوں کے لئے استعمال کیا جائے جو اس کے اصل حق دار ہیں عمر نے اپنے عمل کے ذریعے عیادت کی ایک اعلیٰ مثال قائم وہ ان لوگوں میں سے ایک تھے جو کسی بھی معاشرے میں بنیادی سوچ کی تبدیلی کا باعث بنتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں مسلسل مشکل فیصلے کی ایسے فیصلے جن میں انہوں نے اپنے ذاتی نقصان کی بھی پروان نہیں کی کسی بھی باپ سے آپ پوچھیں میرے خواہد میں بہت مشکل ہے بچے کی تعریف نہ کریں بگر میں امانداری سے سمجھتا ہوں اگر اگر ایسے بہت سے نوجوان ہوں پاکستان میں بہت سے ایک دو سے کاملی بنے گا تو میں سمجھتا ہے تقدیر پڑھ سکتی ہے اس ملک کی لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے جو لوہِ عزل میں لکھا ہے جب میں کون ہوں کے پانچ سلے یہ دھرکی دھردھر دھرکے گی اور اہل حکم کے سر اوپر پھر بجلی کر دھرکے گی ہم اہلِ صفحہ مردود حرم مسلسل پہ بٹھائے جائیں گے سب ساتھ اچھالے جائیں گے سب سخت گرائے جائیں گے ہی نا رکھے گا امیر حق سنا جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو ہی نا رکھے گی ہمیر حق سنا جو میں بھی ہو اور تم بھی ہو یادہ نالک اجھے ارے امان چھوڑ گئے آئے جاندیواری سب نو پیغام چھوڑ گئے آئے اٹھو تاج اٹھو سارے اونا سی جو ہو گیا سرگیدہ تارا جاکے نمیں شہر سو گیا اٹھو تاج اٹھو سارے اونا سی جو ہو گیا ایک لوکو ہو گیا ایک لوکو ہو گیا لوکانو جگان والا کیڑے پاسے کھو گیا ایک لوکو ہو گیا ایک لوکو ہو گیا موسیقا موسیقا